میں خیال ہے کہ سچ کو بولنے سے گھبرانا نہیں چاہیے آداروں کو چیزوں کو کور نہیں کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے کہ اس کو فارق کر دیا گیا ہے الیکشن کے پوائنٹ وز ہاں پبلک کے اندر جو سپورٹ ہے یا پبلک کے اندر جو ایک ایٹیچوڈ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ کسی پارٹی کے سروائیول کے لیے تو اہم ہوتا ہے پبلک سپورٹ کا ہونا لیکن آپ ٹیکنیکل اور لیکل گراؤنڈز پہ اگر کسی پارٹی کو نوک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کا ڈیموکریٹک پروسس ہے جو الیکشن کی جو سپیرٹ ہے الیکشن کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے تو یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے باقی رہا جو کہ الیکشن میں جو پارٹی ابھی کامیاب ہوں گی لیکن اس کے بعد حکومت بنانے میں اور بہت سے فیکٹرز اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا عوام کا تعلق تو صرف ہے کہ جائیں ووٹ ڈال دیں اپنے نمائندے الیکٹ کر لیں یا نہ ڈالیں لیکن اس کے بعد جو حکومت سازی ہے اس میں اور گیم جو ہے وہ ہوگی فیلحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پریزنٹ الیکشن ہے وہ کس حد تک پچھلے الیکشن سے ڈیفرنٹ ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے اور کچھ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم بہتر جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں یا خراب جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمیں اس الیکشن سے پتہ لگے گا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں کیمپین میں جو ہینڈی کیپس ہیں کچھ پارٹیز کے لیے کچھ کوئی ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہمیں بڑے کلیر نظر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اس کی گفتگو نہ کریں لیکن تاریخ کا فیصلہ دیکھئے الیکشن آٹھ تاریخ کو ایک فیصلہ آئے گا ایک تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیشہ تاریخ کا فیصلہ قائم رہتا ہے یہ جو وقتی فیصلے ہوتے ہیں یہ بدل جاتے ہیں ہم نے دوہزار ستارہ اٹھارہ میں کچھ فیصلے دیکھے اب بدل گئے سارے کے سارے نقشہ ہی بدل گیا دوہزار ستارہ اٹھارہ کا اچھا اب جو اب ہم نئے فیصلے دیکھ رہے ہیں دوہزار تئیس کے اندر آ کے اور چوبیس کے اندر آ کے اب ہمیں نہیں مالوں کہ پانچ سال کے بعد یا سات سال کے بعد فیصلہ پہ کہنا ہے کہ مقبولیت ہی نہیں قبولیت بھی ضروری ہے نہیں وہ تو میں نے پہ ہمیشہ کہا ہے کہ الیکشن میں تو قبولیت ہو سکتی ہے لیکن مقبولیت کام کرتی ہے لیکن کامیاب ہونے کے لیے قبولیت بھی چاہیے جب تک دونوں چیزیں اکٹی نہیں ہوں گی مستقبل واضح نہیں ہوتا ڈاکٹر رسول بکشتری صاحب آپ سے بھی یہی نقطہ میں جاننا چاہوں گی کیونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں پارٹی ریجسٹرڈ ہے تو شاید بعد میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے راستہ اس طرح سے نکل سکتا ہے کہ انہی کے امیدوار اسی پھر انڈر دی امریل آف پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں ان کو پارلیمان تک اپنی وہی پوزیشن بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یا جو سینٹ میں ان کا حصہ ہے وہ بھی مل جائے کیا آپ کو ایسی کوئی پوسیبلیٹی نظر آتی ہے کوئی اس فقت تو کوئی ایسے روشن امکانات پاکستان تاریخ انصاف کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ پہلے سے امیدواروں کا نام دیتے ہیں اگر پارٹی ہی آپ نہیں ہیں اور پارٹی کے طور پر آپ الیکشن میں نہیں گئے تو آپ کیسے ان کا نام دے سکتے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا ایک قانونی مسئلہ ہے ہو سکتا ہے عدالتوں میں بھی جائے لیکن اس وقت اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اقلیتوں اور خواتین کی نشستوں کے لیے تاریخ انصاف اپنے کوئی امیدوار سامنے لاسکے گی دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی ہونی چاہیے کیا سیاسی جنگ کو ختم ہونا چاہیے کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ شواید ایسے بھی رہے ہیں ماضی میں بھی ہیں اور اب بھی کچھ آسار ایسے ہیں کہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے رہی ہے ماضی میں کیا اسے باتجیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہم سمجھتے ہیں میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور پاکستان میں سیاست کو اور ساتھ یہ سماجی انصاف اور استحقام کے لیے ضروری ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ ایک مسلط نہیں کرنے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ کوئی فیورٹ نہیں ہونا چاہیے اور میدان سے ایک زبردستی نکال کے اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو باہر نکال پھینکتے ہیں تو اس سے اگر آپ کی توقع یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحقام پیدا ہوگا یا اس طرح آپ معاشرے میں پیدا نہیں ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک خام خیالی ہے باتچیت اب بھی غالباً ہو رہی ہے باتچیت انتخابات کے بات بھی ہوگی لیکن اس وقت جو امکانات ہیں وہ بالکل مخدوش نظر آتے ہیں ڈرک صاحب اس باریک نکتے کو لے جا کے دوبارہ عدالتوں میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی عدالتوں میں سٹل ہو سکتا ہے یہ معاملہ کیونکہ الیکشنی کمیشن کو بھی چاہتا ہے کیونکہ ڈیبیٹ تو چل رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریح طلب معاملہ ہے کہ اب ڈیلسٹ نہیں ہوئی ہے تو شاید اس کے پاس ایک راستہ ہو تیکھیں جو فیصلے عدالت عزمہ کے حالی میں آئے ہیں اور ایسے قوانین بنے ہیں جن کا اطلاق پچھلے دس سال پانچ سال نو سال تک بھی ہو سکتا ہے